خوف ہمارے دلوں میں ایک چھایا ہوا ہے نعرہ حیدری لگانے سے دل گر رہا ہے جبکہ معلوم نہیں کہ یہی امام رازی کی تفسیر قبیر ہے سنیے نعرہ کب لگائے جاتے ہیں بلا وجہ کے نعرہ نہیں لگائے جاتے ہیں نعرہ کا مقام کچھ اور ہو رہا ہے جب رسول کریم علیہ السلام تو قوم لکھ رہا ہے امام رازی سید المفسرین کیا کہہ رہے ہیں جب رسول کریم پہ وحی کا سلسلہ کچھ مہینے کے لیے کچھ روز کے لیے بند ہوا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام علی سیدن المصطفی وعلا آلہی واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنون اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک و تعالی لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم انی تارک فیکم اثقلی ما ان اخستم لن تضلو کتاب اللہ و اترتی اہل بیت وعیدن قال لن یتفرق حتی یرد علی الحوث آمند باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین المتین الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسة اتفی بها خر الوباء الحاتم المصطفی والمرتزا وابناہما والفاتیم مابادهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکازمہ سممہ الرداء سممت تقیی سممت نقیی سممہ عسکری سممہ مہدی حادیل حضرت امام الخاتم الہی بہا کے بنی فاطمہ کہ برقو لئی ما کنم خاتمہ گردہ وطمرت انہی ورقبول منو دست دامانِ آلِ رسول یہ سنیوں کا جلسہ ہے یہ آلہ حضرت کے ماننے والوں کا جلسہ ہے یہ فتاوہ رسریہ پڑھنے والوں کا بھی جلسہ ہے اور عمل کرنے والوں کا بھی جلسہ ہے یہ جلسہ فیضاباد کی سرزمین پر ان علمائے زبیل احترام ساداتِ کرام کی سرپرستی و صدارت و حمایت اپنے شباب پر پہنچ چکا ہے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی میں یہ مشکل کشاہ اشار پڑھوں گا تو سارا مجمع میرے ساتھ پڑھے گا مجمع کے چہرے پر ایک عجیب سی رین چلنے لگی شاید یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا خطبے کے بعد کچھ اشار پڑھا جائے گا پھر ہم جو ہے اس کو سبحان اللہ کہیں گے میرے سنی جنتی بھائیوں جو اشار میں نے پڑھے نہ حضور آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتاوہ رزویہ شریف میں فرمایا یہ اشار مشکل کشاہ کی حیثیت ہے بغداد کی سرزمین پر جب وبا اور امراض پوری طریقے سے گھر کر گئی تھی اور بغداد کا ایک ایک گاؤں قریا قریا اور شہر اور گلی کا ایک ایک چپا مرس وبا اور بلا کے چپیٹ میں تھا تو وہاں کے درویش کہتے تھے کہ ہم گلیوں میں یہی دعا پڑھتے تھے ہم یہ دعا پڑھتے تھے تو گلیوں کے اندر سے امراض ایسے غائب ہو جاتے تھے تو شفائی شفا چلی آتے تھے شاید یہ شیر سمجھ میں نہ آئے حضیر نجال یمنی کا شیر ہے گیاروی صدیجری کے عالم دین ہیں تو میں آپ کے سامنے کتاب الایمان ابن ماججہ سے حدیث پڑھ دوں اور حدیث کیا پڑھوں میں یہ تو حدیث ایمان ہے اور ایک چھوٹے سے جملے میں تمام حدیث کو جمع کر دیا گیا میں اس کی سنت پڑھنا چاہتا ہوں ان عبد السلام اب السلط الحرب ان امام علی الغدہ ان عبی ہے یہ عبی ہے کہے کے گزر گئے ہیں مگر میں نام ہوں تاکہ نام پتا چلے امام موسیٰ القاضی ان عبی ہے امام جعفر السادق ان عبی امام محمد باقی ہے ان عبی امام جن نابدی ان عبی امام حسین ان عبی علی ابن عبی طالب ان الوسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سنیے کہ عبد السلام اب السلط الحربی نے اس حدیث کو سنا امام علی رضا سے امام علی رضا نے سنا امام موسیٰ قاضیم سے امام موسیٰ قاضیم نے سنا امام چعفر سادق امام جعفر صادق نے سنا اس حدیث پاک کو اپنے جد کریم اپنے والد محترم امام محمد باقر سے امام محمد باقر نے سنا سید سجاد امام زین العبدین سے امام زین العبدین نے سنا سید الشہدہ امام حسین سے اور حسین نے سنا اپنے بابا علی سے اور علی نے سنا رسول خدا اب الفاظ کیا ہے اس پر میں نہیں آؤں گا میں صرف ایک بات کے لئے یہاں پہ خیر گیا ہوں اور مجھ سے قاری صاحب حدیث نے حکم فرمایا ہے کہ اہلِ بیت پر گفتگو کیجئے میں نے کہا اس لاحِ معاشرہ کانفرنس اور بعد اہلِ بیت پر ہو بھئی لوزے پر بات کیجئے نماز پر بات کیجئے حد مزق پر بات کیجئے خلاقین کے حقوق پر بات کیجئے بچوں کے حقوق پر بات کیجئے مردوں اور دوں پر بات کیجئے ساتھ سسر کے حقوق پر بات کیجئے یہی تو ہے نا ہمارے نزدیک اس لاحِ معاشرہ تو میں کہوں گا نہیں یہ لاحِ معاشرہ نہیں ہے اس لاحِ معاشرہ وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے مصطفیٰ کریم نے ہمیں چھوڑا تھا کہاں چھوڑا تھا امامِ مسلم نے حدیثِ صحیح سے کہا کہ نبی نے آخری وقت میں جو چملے فرمائے وہ فرمایا انہی طرف تو فیقمت سکلائے میں تمہاری ہدایت کے لئے جلالِ مجھے تقیم پر کاملن رہنے کے لئے تمہیں دنیا کے جنجال سے اٹھا کر جنت کا باسی بنانے کے لئے تمہیں صراطِ تقیم پر کائم رکھنے کے لئے تمہیں ہدایت کے راہ پر کامزم رکھنے کے لئے فقط ایک نسخہ دیکھ کے جا رہا ہوں کیا کل میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں اے اللہ کی کتاب ارے میرا خاندان میری اہلے بھائے لن قدل لو تم کبھی بمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم ان کے ساتھ چلو گے ان کا دامن پکڑ کے چلو گے ان کے پیچھے چلو گے سبان اللہ سبان اللہ نعرہ کبھی نعرہ رسالت سبان اللہ اگر مجھ سے غلطی ہو تو وہ ضرور میری اصلاح کر دے کیا نبی نے نہیں فرمایا میں تمہارے ہدایت کے لئے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میرا خاندان ایک قرآن اور ایک میری اہلے بھائے لن تدلو اساتحہ کی ایک فیلس ہے میرے سامنے مجھے بتانا نہیں پڑے گا کہ جب میں لم پڑوں گا لم لم مالا میں لائے نہیں کیوں آتا ہے مجھے بتانا ہی نہیں پڑے گا کہ لن کیوں استعمال کیا جاتا ہے یہاں چاہ فائدہ دے گا لن تدلو کبھی بمراہ نہیں ہو سکتے کیوں کا اس لئے کہ ایک قرآن اللہ کی کتاب ہدایت کے راستہ بتائے گی اور ایک قرآن محمد ہدایت کے راستے پر چل کر جنت تک لے کے چائے دو چھوڑا نا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے کبھی امت سوچنا قرآن اور احل بیت علم ہو جائیں گے یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ قوسر پہ یہ دونوں میرے ساتھ چل کر آئیں گے یعنی آج جو میں یہاں پر حجت الودا پہ تمہارے سامنے قرآن اور احل بیت کو تمہارے لئے ہدایت کی زمانت بنا رہا ہوں یہ لوٹیں گے تو حوضِ قوسر پہ مجھ پہ ملیں گے یعنی دنیا سے لے کر حوضِ قوسر پہ قرآن اور احل بیت یہ ہدایت کی زمانت بھی ہیں ہدایت کی کیلنگی سبحان اللہ ہے نا یہی سمجھ میں آیا نا اب ذرا تھوڑا سا اور آگے چھنے فیض آباد کی سرزمین ہے تھنڈی کا موسم ایک کسان بیل لے کے آیا اس سے اپنے کھیت کی جتائی اور گوائی کرتا تھنڈی کا موسم ہے سات آٹھ بجے یہاں رات ہو جاتی ہے اس نے دروازے کے سامنے بیل پھونٹے پہ باندھا بڑی محبت سے چمکارا اس کے جو اوپر جو ہے وہ گودڑی ڈالی اور ادھر میں چلا گیا جسے کتری کہتے ہیں آپ لوگ جو اور دنگ سرزمین سلکے بناتی ہیں صبح اٹھ کے آیا تو کیا دیکھا ناد بھی کھالی ہے وہ ہوت بھی کھالی ہے جس پر پانی رکھا ہوا تھا وہ بڑی حسرت سے جانگا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کتورتا ہوا کسان آیا کہا ہے ببلو کی اممہ اے گودڑو کی مائی ادھر آو کیا ہوا کہ دیکھو بہت بھوکا ہے کچھ چونی چوکر کچھ خانس پھوز جلدی سے لاؤ اسے کھلایا جائے بڑے پیاس چمکا رہا کھلا رہا کیوں اس سے کام لینا دو چار دن کے بعد اسی دروازے کے سامنے کا حال ہے کہ جیسے ہی کسان نے دروازہ کھولا باہر آیا تو کیا دیکھا رستی وہی ہے کھونٹا وہی ہے کھانے کا برطن وہی ہے پانی کا برطن وہی ہے بیل آیا اب بھارے غصتے کے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا اور پھر کہتا ہے ببلو کی اممہ ہلا کھلاو میں گو جناب کل آپ نے آٹا مانگا چاول مانگا چونی چوکھر مانگا دھاس مانگا اور آپ دنڈا مانگ رہے ہیں کہ مولانا اتنا پردک کہ آپ کو ذرا بھی سمجھ نہیں ہے کومن سینس نہیں میں کہا کیا کومن سینس ہے کہ جس کھونٹے پر باندھ آتا اگر وہی ملے گا تو اناج بھی دیا جائے گا کھانا بھی دیا جائے گا پانی بھی دیا جائے گا محبت بھی کی جائے گی پیار بھی کیا جائے گا سبحان اللہ تو پھر دنڈے سے ہجرائے اور حضامت کی جائے گی قیامت کرو حضر قوصر پہ رسول تشریف فرما ہوں گے اور قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ آئیں گے اب پوچھا جائے گا اے امت تمہیں اسی دروازے پہ اہل بیت اور قرآن جو کھونٹے سے بان کے گیا تھا اب جو جو اسی بات زگے ملے گا اسی شباب پہ کی جائے گی سبحان اللہ اس کی فلجوئی بھی کی جائے گی اسے حضر قوصر سے پلایا بھی جائے گا اب اسے جنت کی طرف پھیجا بھی جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس دروازے پہ نہ ملا اور کوئی نسی چھوڑا کے بھاگ گیا کوئی اہل بیت سے پیچھا چھوڑا کے نکل گیا کسی نے قرآن کے فرمان پہ عمل نہیں گیا تو کیا ہوگا نہ شفاعت ملے گی نہ قوصر سے پیالا ملے گا نہ جنت کے لئے پھلا نہ سبحان اللہ قرآن کے فرمان کے درمیان رسول چھوڑ کر گئے ہیں غوث آزم کی گیاری منائیں ہم بھی مناتے ہیں کیونکہ غوث پاک کے صدقے میں پل کے بڑے ہوئے ہیں بے شکر مگر یہ بھی جو دیکھنا پڑے گا کہ شیخ عبدالقادر چیلانی رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ عنہ ہے کون جب بیرہ نسل کے بعد خدا نے یہ کمان دیا ہے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ اُن کے کھلا ہو جائے تو خود اِن کے جدے قریب مولاِ کائنات حلالِ مشکلات صاحبِ قُلْقَفَا مُرَادِ اِنَّمَا صاحبِ تَلْوَا صاحبِ ذُلْفِقَار سبحان اللہ سبحان اللہ پھر حسین کا عالم کیا ہوگا پھر امامِ حسن کا عالم کیا ہوگا تو آلہ حضر سے پوچھتے نہ سرکار آپ بتائیے تو حضور امامِ اہلِ سنت ارشاد کرمائیں گے اصلِ نسلِ صفا وجہِ اصلِ خدا اصلِ نسلِ صفا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ تَسَال علماءِ اہلِ سنت پیغامِ صدیت کانفرنس نعرہِ تَقْبِیر اصلِ نسلِ صفا کائنات میں جتی بھی نسلِ صفا دیکھ رہی ہے نا آپ کو وہ بغداد ہوئے آج میں کی چھوچا ہو یا بدائیوں زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تَقْبِیر اللہ اکبر ایسے نعرہ لگیں گے نعرہِ تَقْبِیر اللہ نعرہِ رسال نعرہِ حیدری یا علی یہ نعرہِ حیدری کا نعرہ بار بار چھوٹ رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں میں کیا کروں میں علامہ بدردین علیہِ رحمت الرزوان کو پڑھ کر پہنے اردو سیکھی ہے اور جب میں ایک تعمیرِ عدب اٹھایا تو اس کے پہلے ہی حصے کے آخری پیش میں لکھا تھا اسلام و سنیت کے نعرے تو تَقْبِیر رسالت پھر نعرہِ حیدری تھا اس کے بعد قادری اپنا نعرہ لگائے گا چشتی اپنا لگائے گا نقشفندی اپنا لگائے گا عشرفی اپنا لگائے گا مگر یہ تین وہ نعرے ہیں جو نبی کے سامنے لگے اور نبی نے پسند پر فرمایا ہے اور نبی نے اس پر مسکرا کے اجازت پر نعرےِ تَقْبِیر نعرےِ حیدری نعرےِ عیدری نعرےِ تَقْبِیر میں کیا اس سے پوچھوں تو بخاری بتا مجھے جسے پہلی کتاب یاد نہیں میں کیسے پوچھوں کہ آپ بخاری کا بتائیے کہ کیا لکھا ہوا ہے بخاری شریف کے مسلم شریف نوہید آیا میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے مسلی کے درہ مجھے اصول اصباق پڑھائیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو پہلی کتاب یاد ہے تا میرے آدم یاد ہے کیا کہا ہمارے بزرگوں نے خوف ہمارے دلوں میں ایک چھایا ہوا ہے نعرہ حیدی لگانے سے دل دم رہا ہے جبکہ معلوم نہیں کہ یہی امام راضی کی تفسیر قبیر ہے سنیے نعرہ کب لگائے جاتے ہیں بلا وجہ کے نعرہ نہیں لگائے جاتے ہیں نعرہ کا مقام کچھ اور ہو رہا ہے جب رسول کریم علیہ السلام تو کون مکھرا امام راضی سید المفسرین کیا کہہ رہے ہیں جب رسول کریم پہ وحی کا سلسلہ کچھ مہینے کے لیے کچھ روز کے لیے بند ہوا تو مشرقین مکہ نے کہا ماذا اللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا کیا کہا محمد کے رب نے ماذا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا سرکار کے چہرے پہ ہلکی سی اداسی ہلکا سا غم آیا حضور کا چہرہ مغموم ہوا حجر اکدس میں بیٹھے تھے پرورنگار عالم نے جبریل امین کو بلایا جبریل جنبی جا میرے حبیب کے چہرے پہ غم آیا اس نے تانہ دیا حبیب کے چہرے پہ اس تانے کا اثر دکھائی دیا تو اب میں بات چہرے سے شروع کروں گا کیسے آگے جبریل امین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْوحَا وَالْوَيْلِيْزَا سَجَا یہ ونی کا بھائی جب منتطا ہوا سلسلہ جب پھر شروع ہوا رب نے کہا انہوں نے تانہ دیا حبیب کے چہرے پر اس تانے کا اثر دکھا تو ہم بات چہرے سے شروع کریں گے وَدْوحَا اے چاند سے چہرے والے سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے فرمایا وَالْوَيْلِيْزَا سَجَا حبیب کرے مقدس سلسل پھیلی ہوئی اچھائی ہوئی زلفوں کو قسم مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا آپ کے رب نے آپ کو ایک لمحی کے لئے بھی نہیں چھوڑا یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا ہم نے نہیں چھوڑا کہ جب یہ آئے یہ سورہ اتری نبی مسکرائے حجرے سے باہر آئے تمام صحابہ دیکھ رہے تھے یا رسول اللہ اس مسکراہت کی وجہ کیا ہے کہ جب مسکرائے رسول کری علیہ السلام و تصمیم نے کہا میرے رب نے مجھے رازی کرنے کے لئے آئے پھیجی ہے قَوَرْوحَا وَالْوَيْنَا سَجَا میرے چہرے کا ذکر میری زلفوں کا ذکر کیا کہ جیسے ہی یہ بات آئی علیہ مردوزہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوگی کہا محمد الرسول اللہ یہ پہلا نعرہ تھا جو رسول کریم کی فضائل کو سن کر علیہ مردوزہ نے لگا امام رازی کہتے ہیں یہ پہلا نعرہ تھا جو فضائل سن کے لگا جو فضائل سن کے لگا کیا کہا نعرہ کیا کہا عرض رسالہ جواب میں آیا محمد الرسول اللہ یہ نعرہ رسالت کا آغاز ہے رسول کی تاریخ سن کا نعرہ لگانا اور اسی امام رازی نے انما وزیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون کی شرعہ میں اس کی تفسیر میں کیا فرمایا پتا ہے کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی تھی نماز صحابہ پڑھ رہے تھے اپنی عبادت میں تھے ایک سائیہ آئے آکے کہا ہے کوئی جو راہ خدا میں کچھ دے کہ صحابہ نے اپنے اپنے جیف میں ہاتھ ڈالا کیونکہ وہ بچا کے رکھتے نہ تھے کچھ بھی نہ تھا کہ جو کچھ تھسرکہ کر دیا اب میرے جیف میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سائیہ نے کہا کون لکرا اللہ ماں محب الدین تبری زخائر اقبا میں ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں کہ فوراً اس نے مسجد نبوی کا رخ دیا کہ اے اللہ کے نبی کی مسجد کوا ہو جا کہ میں تیرے حبیب اللہ کے حبیب کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہے یہ کہہ کے جیسے پل گیا کہ علی مرتضی حیدر کرران حالت رکو میں تھے فوراً حالت رکو میں انگوٹھی نکالی اور نکال کر سائیہ کی طرف پھیکا اور اشارے سے کہاں لے لے وہ انگوٹھی لے کے چلا رسول سامنے سے تشریف لا رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے سائیہ جا رہا تھا خوشی خوشی کہ کیا ہوا کہ میں نے سوال کیا کسی نے اموٹھی دی جبریل امین آئے آیت پہ کے سنائی انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویعنون الزکاة وہمراہ کے اون وہ اس حال میں زکاة ادا کرتا ہے نفلی صدقہ دیتا ہے کہ وہ حالت رکو میں ہے عزیزان ملدت اسلامیہ رسول محترم نے بلدر کہا یہ کس نے دیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی نے دیا کہ جیسے سنا علی نے دیا رسول نے دونوں ہاتھوں کو امام راضی کر رہے ہیں رسول نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا وَعَلِيَا یا علیہ وَعَلِيَا یا علیہ کیا پتا چلا نبی کی تاریخ سن کر نعرہ لگانا علی کی سنت ہے اور علی کے فضائق سن کر نعرہ لگانا خود نبی کی سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ نعرہ حیدری پیغام شجیت تانفرین انس میں حضور مخلوم سانی نعرہ تکبیر وہ کیا سنا آپ نے کہ عبدالسلام ابو سلط الحربی نے سنا امام علی رضا سے جنے ہیں گا علماء کے لئے تقریر نہیں ہوتی وہ سب پڑے لکھے ہوتے وہ سب جانتے ہیں تقریر صرف آوان کے لئے امام علی رضا نے امام علی رضا نے سنا اپنے والد امام موسیٰ قاضم سے موسیٰ قاضم نے سنا اپنے والد امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق نے سنا اپنے والد محمد باقر سے کتنے ہو گئے ہیں زور سے بولو اتنی دیر سے اور زور سے چار امام محمد باقر نے سنا اپنے والد سیدنا زین العابدین سے زین العابدین نے سنا اپنے والد امام حسین سے حسین نے سنا اپنے والد مولا علی سے اور علی نے سنا رسول اللہ کتنے ہو گئے زور سے بولو میں حدیث کا مطلب نہیں پڑھ رہا آخری جملہ جو عبدالسلام عبدالسلط الحروی سے امام ابن ماجہ نے نقل کیا کیا کہتے ہیں پتا ہے یہ نام پر کر اگر کسی پاگل پہ دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا پاگل بندور فرمانے سبحان اللہ یہی وجہ ہے پیرے پیرا میرے میرا شہباز اللہ مکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبدالقادر چیدانی خوص عزم رضی اللہ تبارک و تعلان ہو جب دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے پوکر مارتے تھے تو کیا کہتے تھے مجھے نہیں پتا مگر جب مناجات لکھی تو اس میں فرمایا زغیرِ آلِ نبی حاجتِ اگر تلبم روا مگر یکیان ہزار حاجاتم عبدالقادر چیدانی خوص عزم کہہ رہے ہیں پروردگار اگر میں آلِ محمد کے وسیلے کے سوا جس سے ایک ہزار دعا کروں تو آئے باپ تجھے حق ہے کہ تو میری کسی دعا کو قبول اور بات اگر ہمیں تک سمجھ میں نہیں آئی تو اور قریب لے آؤں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حلقر شہا مشکل کشا کے واسطے کربلائر شہیدِ کربلہ کے واسطے سیدی سجاد کے سطحے میں ساجد رکھ ہمیں علمِ حق باقرِ علمِ حدہ کے واسطے صدقِ صادق کا تصدق صدقِ اسلام کا بے غزم راضی ہو کازم اور نزا کے واسطے زور سے وہ جو آیت ہے نام پڑھے نا علیہ حضرت نے اپنی دعا میں لکھے بتایا جب مانگنا ہو تو ان کا صدقہ مانگو جب مانگنا ہو تو ان کے وسیلے سے مانگو زور سے پیچھے والے بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے زور سے یہ سنت دیکھ رہے ہیں نا ان میں آنے والوں کے نام پڑھ کے اگر دم کر دو تو اللہ مسئلہ حل کر دیتا ہے ارے غوثِ پاک کا نام لے لو یا محیدی ہے نا اگر غوثِ پاک کا نام لے لو تو بلائیں رد ہوئی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں غوثِ پاک کو جن سے ولایت کی خیرات ملی ہے جن کے سلسلے سے غوثِ پاک کو ولایت ملی ہے اگر ان کا نام لیا جائے تو ناموں میں کتنا اثر ہو حزیزانِ ملتِ اسلامیاں یہ شیر میں نے اسی مناسبت سے پڑھا لی خمسة نطفی بھیا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَا کبھی بلائیں گھر میں نہیں جائیں گی معلوم یہ ہوا ہر مرسلی دوا نبی تمہیں بتا کے گئے ہیں دیکھ کے گئے ہیں یہ امت محرومی ہے کہ دوا سے دور بھاگ رہے ہیں دوا کا نام لو تو سو سو گرام کی آنکھیں نکال کے دکھا رہی ہے کہ آپ نے کیا راگ علاپ دیا میں نے راگ نہیں علاپا سنیے ہمارے بڑوں نے بتایا اصل نسل صفح وجہ وصل خدا باب فصل ویلائیت پہ لاکھوں سلام مرتزہ شیر حق اسجعون اسجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام زور سے اور زور سے اور جب سرکار آلہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت ملکہ فردو سے بڑی نور چشم رحمت اللی العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا پتا ہے مجھ کو کیا مو عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شاہدادی در پہ آیا ہے یہ منتہ نور کا نہیں سمجھنے آئی کیا کہا مجھ کو کیا مو عرض کی مجھ کو کیا مو عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شاہدادی در پہ آیا ہے یہ منتہ نور کا نور بنت نور سوجہ نور امہ نور نور نورے پلک کی کنیز اللہ رہنا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جب امام حسنو حسین کے بارگاہ میں آئے تو کیا کہا خونِ خیر و رسول سے ہے جن کا خمیر زور سے کہیے خونِ خیر و رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز تینک میں لاکھوں سلام نہیں پڑا کبھی سلام مسجد میں یہ والا کل سے پڑھئے گا خونِ خیر و رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز تینک پہ لاکھوں سلام زور سے بے زور سے بولو اور زور سے بہان اللہ عزیزانی ملتِ اسلامیہ ہم جو نام دے رہے ہیں یہ کوئی جنناتی نام نہیں ہے یہ آپ اپنے شدروں میں پڑھتے ہیں جائیے آپ کس کلیر سے مرید ہیں مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں صرف گھر جا کے اپنے پیر مرشد کا شدرہ نکالیے اگر آپ کو یہ نام نظر نہ آئے تو جو چورو سزا ہوگی وہ شفیق القادری کی سزا ہے فیض آباد کے چوراہے بدے دیجئے گا مگر جو جو شجرہ اٹھائیں گے اس میں اہلِ بیعت کے نام ملیں گے رسول کے بیٹوں کے نام ملیں گے علی حسن و حسین کے نام ضرور ملیں گے پتہ یہ چلا ہمارے نسبتوں کا شجرہ رسول تک اسی وقت پہنچتا ہے جب بیچ میں اہلِ بیعتِ اتحار بلایا جاتا ہے جب بیچ میں حیدرِ قرار بلایا جاتا ہے جب حسن و حسین کا نام بیچ میں آیا سبحان اللہ یہ کیا بات ہوئی نماز میں جن پر درود پڑھیں باہر آکے نام لینا شیعت و رفض اور جو ہے گناہ ہو جائے رافضیت کسی اور شر کا نام لیں میں بتاؤں گا رافضی کس کو کہتے ہیں میں بتاؤں گا گمراہ کس کو کہتے ہیں مگر پہلے سنیت پر تو بات ہو جائے پہلے سنیت پر تو گفتگو ہو جائے کیا کہا آلہ حضرت میں احسلِ نسلِ صفح یہ کائنات میں جو نسلِ صفح پھیلی ہوئی ہے نا جو مقدس نسل ہے اس کی اصل ہیں علی اس کی اصل ہیں اس کی اصل ہیں اے پورا مجمع زور سے بولے علی کا ذکر عبادت ہے جس کو عبادت کرنا ہے زور سے بولے زور سے سنت میں میں بات کروں گا شفیق القادری پمبئی میں رہتا ہے بہار سے ٹکٹ کتا کے نہیں آیا جب آپ بلائیں گے فقیر سنت میں جہاں کہ ہوگے بیٹ کر آکھ سے گفتگو کرنے کے لئے تیار ہے جی حسن حسند اس کی ذکر علی کی عبادت ہے علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے زور سے بولو یا علی اور زور سے غوثِ آزم کے ماننے والو یا علی بولو غریب نواز کے ماننے والو یا علی بولو زور سے مقدوم اشرف کے ماننے والو یا علی بولو مقدومِ ثانی کے ماننے والو یا علی بولو مقدومِ ثابر کے ماننے والو یا علی بولو اور زور سے مختوم بھیخا مکھی کو ماننے والوں یا علی بولو ارے علی حضرت کو ماننے والوں بولو یا علی زور سے یا علی علی حضرت کیا کہہ رہے ہیں اصل نسل صفح وجہ وصل خدا کائنات میں جن کی نسل چل رہی نا پاک نسل جن کے جوتے اٹھاؤ تو ولایت مل جائے جن کو وجود کو لوٹا دو تو حوثیت مل جائے جن کی باردام یہاں کے کھرے ہو جاؤ تو کتبیت مل جائے ہاں ہاں میں اسے بات نہیں کر رہا یہ در مخدوم یہ در خواجہ یہ در سرکار خوصے پاک یہ در مخدوم شعبی کا مکھی یہ سرکار آنے جو یہاں پر تشریف فرما ہے یہ کون ہے میں کہتا ہوں ان پر مجا ان کو کرامت کیا ہے ان کی فضیرت کیا ہے بس اتنا چان لے اس در کا کتبہ بھی اگر کسی پر بھوک دینا تو اللہ اسے ولایت اتفر مل جائے میں کہہ رہا حضی صنع اللہ پانی پتی تفسیر مذہری سورہ عالی عمران کن تم خیرہ امتی نخرجت للناس ضرور سے بولو سبحان اللہ آیت پر سبحان اللہ بولنے کی عادت ڈالو ابھی تو حدیث بھی پڑوں گا میں سبحان اللہ سبحان اللہ کن تم خیرہ امتی نخرجت للناس تفسیر مذہری قاضی صنع اللہ پانی پتی سبحان اللہ میں پانچ بہتے تقریر کرنے کا عادی ہوں بولتے رہو تو میں جلدی بند کر دوں ورنہ پھر مجھے آپ اسی طرح برداشت کرتے رہیے تھا اللہ میں آلوسی نقش بندی ہے نقش بندی خالد کردی کا مرید ہے میں جس مسننیت کو پڑھتا ہوں پہلے اس کا شجرہ پڑھتا ہوں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں مال کیا آیا ہوگا سبحان اللہ اس لیے کہ احل حضرت نے فرمایا پتا ورزویہ کی چوبیسویں جلد میں ایک سوال کے جواب میں کہ سنو جو اہل بیعت کا حق نہ پہچانے جو اہل بیعت کا حق نہ پہچانے منظم یارے حق کا ایتی جو میری اہل بیعت کا حق نہ پہچانے ان کا عدد ان کا اکرام ان کی فضیلت تو وہ کون پتا ہے یا تو منافق ہے بے شک یا تو ناپاکی کا بچہ ہے یا تو حرام زارہ ہے بے شک زور سے بولو میں نے یہ کہہ رہا ترمیزی ابو ابو المناقب مناقب علی جی بن ابی طالب ان ابی سیدن خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ محبت کیجئے بہت ابو سید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کیا کہتے کنہ نارف المنافقین بے بغز علیہ یا روی سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کنہ نارف المنافقین بے بغز علیہ ہم منافق کو علی کے بغز سے پہچان لیتے تھے ابھی اس پانہ اللہ نہیں نکلی اب نکلے گی میں جانتا ہوں نہ کب نکلے گی کیا صحابہ کہتے تھے مجلس میں ہم جب دیکھتے تھے ڈاریاں بڑی ہیں امام بڑے ہیں جب پہ اچھے ہیں کلین کلین آ کر کے ایک دم قال اللہ قل رسول کی بات کا رہا ہے تو رسول کے موقع پر صحابہ کہتے تھے کہ ہم پہفل میں پہنچتے اور اس کے سامنے بیٹھ کر علی کا ذکر چھیر دیتے اور نظر چہرے پہ رہتی اگر چہرہ مر جاتا تو سمجھ جاتے کہ کمی نہ آئے اور چہرہ مشکرانے رکھتا تو سمجھ جاتے کہ مومن ہے مصدقِ عالی حضرت مصدقِ عالی حضرت مصدقِ عالی حضرت مصدقِ عالی حضرت دارو ملی آزیہ قادریہ مصدقِ عالی حضرت دارو ملی آزیہ قادریہ کہ تہرے جلدہ سننے والوں سنو کیا کہا سرکار ہے عالی حضرت نے اسل نسلِ صفحہ وجہِ وسلِ خدا کائنات میں جتنی پاک نسل ہے جتنی پاک نسل ہے سب کی اصل علی کو کہتے ہیں بابا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول کے کتنے بیٹے ہیں بولو سنیوں رسول کے کتنے بیٹے ہیں آگیا مزہ رسول کے کتنے بیٹے ہیں ٹرک پہ چڑھ کے کھالی بولو یا رسول اللہ کہا بس یہی کہو ٹرک پہ چڑھ کے جھنڈا لگاؤ ہنچا اور سر تو پٹی بان کے ہری اور فوٹو کھینچ کے سیلسی واتس اپ پڑائیں انسٹاگرام کے کیوں میں سننی ہوں رویل اول منا رہا ہوں جن کو رسول جن کا ہاتھ پکڑا کے گئے لن تدل لو کبھی گمراہ نہیں ہوگی ان کے ساتھ رہا یاد ہے نا صرف محرم میں کھسنا بنے گا حسین یاد آئی ہے نا بولو اتنہ یاد ہے نا اس کی آگے گیاری میں آئے گی تو غوث پاک کے نیاز گریانی بنے گی کھائیے قاری صاحب نے بنے گی وہ کباب بھی بنوایا کورما بھی بنایا روٹی بھی بنایا فلحہ سبحان اللہ گیاری بھی واہ 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 ماشاء پیک تک رشتہ تو ہم میں اور جہود و نصارہ کے لوگوں میں کیا فرق ہے جی اب دیکھیں عزیزانی ملت اسلام میں اصلے نسلے صفا اصلے نسلے نسلے صفا کی اصل کو علی کہتے ہیں سبحان اللہ سوئے کتنے بیٹھے ہیں دو امام حسن واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین سبحان اللہ بیچھے والے گراثوں سے بلے سبحان اللہ امام حسن میں نے کہا امام تبرانی موجم القبیر کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں اس کی چالیس سندے ہیں اور یہ حسن درجے کی پہنچی ہوئی ہے کیا فرماتے ہیں ان اللہ سبحان اللہ جعل زر یتقل لنبی جن فی صلبه سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے ان اللہ تعالی جعل زر یتقل لنبی جن فی صلبه وجعل زر یتی فی صلب علی ابن عبی طالب سبحان اللہ نبی کہہ رہے ہیں سنو پروردگار عالم نے ہر نبی کی نسل کو ہر نبی کے آغاد کو ان کے ظلم میں رکھا ہوا ہے میری عالم کو پروردگار نے علی کے ظلم میں رکھا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ سالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری درنو نیازیہ قبیہ نعرہ تکبیر نعرہ سالت میں نے حدیث نہیں پھاری میں نے علی حضر کے تیر شیر کی ترجمانی کی ہے اسل نسل سفا اسل نسل سفا اسل نیازیہ رسول کے دو بیٹے کون کون دیرے سے بولو کتنے بیٹے دو امام حسن حسن کے بیٹے حسن مسنہ حسن مسنہ کے بیٹے عبداللہ محس عبداللہ محس کے بیٹے موسیٰ علجون موسیٰ علجون کے بیٹے عبداللہ ثانی عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی موسیٰ ثانی کے بیٹے دعوت الامیر دعوت الامیر کے بیٹے سید یہیہ یہیہ کے بیٹے محمد زاہد محمد زاہد کے بیٹے عبداللہ سالس عبداللہ سالس کا بیٹا ابو سال موسیٰ جنگی دوست ابو سال موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا پیران پیر غوثِ آزم دستگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے نہیں سمجھے غوثِ پاک کے بیٹے کو کہتے ہیں سیف الدین عبدالوحاب سیف الدین عبدالوحاب کے بیٹے کا نام ہے عبدالرحیم عبدالرحیم کے بیٹے کو کہتے ہیں دوسرے بیٹے کا نام ہے حسین حسین کے بیٹے زینو لابدین زینو لابدین کے بیٹے محمد باقر محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کیا خاموش ہیں آپ سبحان اللہ کیا بات ہے کون حسین جن کے لیے نبی ممبر چھوڑے حسین وہ ہے جن کے لیے سجد لمبے ہو زور سے حسین وہ ہے جن کے لیے دستر خان آسمان سے اتناکے حسین وہ ہے جن کے لیے لباس آئے حسین وہ ہے جن کے لیے میرا مصطفى فرمائے حسین بن نی وعنا من الحسین حسین سے ہوں حسین مجھل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ راست سمجھ جاتے تو کیا بات تھی تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی خون خیر و رسول سے ہے جن کا خویر ان کی بے لاؤس تینت یہ ملوہی سوال یہ وہ بے لاؤس نہیں ہے کہ بے لاؤس تقریر کر رہے ہیں بے لاؤس جلس نہیں بے لاؤس تینت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں کوئی عجاوہ نہیں کوئی حرابی نہیں کوئی گندگی نہیں اور گندگی کیسے ہو سکتی ہے امام حاکم حدیث حسن امام طبرانی فی الموجب کیا فرماتے ہیں فتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب امام الممنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حجرہ جناب زہرہ میں پہنچی خبر یہ آئی تھی کہ شہزادے کی ولادت ہوئی ہے کجے سے دیکھنے پہنچی امام حسن کی ولادت ہوئی تھی جہر کے بعد کجے میں بیٹھ بھی رہی گفتگو کرتی رہی دورانے گفتگو وقت نکلا پتہ نہیں چلا ابھی زہر کے بعد بیٹھے کی ولادت ہوئی سیدہ آئیشہ آئی مبارک بات دی گفتگو جاری رہی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آئیشہ صدیقہ ام الممنین فرماتی ہے کہ سنو ابھی ابھی میں نے دیکھا عصر کی ازان بیلال نے مسجد نبوی سے دی ہے اور یہاں فاطمہ ظہرہ مسلحہ لے کے اٹھیں مسلحہ بیچھایا نماز کے لیے کھری ہوئی میں تو زہرہ کیا ہے کہ یہ بتانا چاہتی ہو جسے نماز مسلحہ لے کے وہ کوئی ہو رہے ہیں جسے سجدے سے عبادت رہو کر سکے اسے زہرہ کہا جاتا ہے اسے بدون چاہتا ہے اسے لخت جگر مصطفیٰ کہا ہے سبحان اللہ بہت زدہ بہت سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی سبحان اللہ میرا آنا کامیاب ہو گیا سبحان اللہ میرا سفر کامیاب ہو گیا عزیز آنے ملت اسلامیہ کیا کہ زہر کے بعد پہنچی مبارک بات دی ہے اس مجمع میں جو کوئی کہے کہ کل بچہ پیدا ہوا اور آج عورت نے نماز پڑھی دو دن کے بعد پڑھی تین نائی یہ علماء بیٹھے ہیں احتام پوچھئے جترہ خون ظاہر ہو گا حالت نفاس میں ہوگی مسلح کہے گا خبردار قریب نانا یہ زیر رسول خدا کی لختے جگر آئے کہ جسے مسلح اباندر سے نہیں رو سوچو جس کے یہاں ملادت ہوئی وہ ہی نہیں پا تو جب پیدا ہوا ہوگا وہ کتنا پاک ہوگا سبحان اللہ بہت دو میں بس حدیث ہے میں حدیث نہیں پڑھوں گا بس اتنا کہہ کہ گزار جاؤں گا جن کے یہاں پاکی کہ یہ آدم ہے تو معلوی تمہیں حق نہیں ہوتا کہ ٹی بیوں پہ بیٹھ کے حسین کا وضو دسکس کیا جائے ہی ہی کیا کہنا اب تمہیں حق نہیں دیتا کوئی کہ ٹی بی پہ بیٹھ کے حسین وضو سے تھے کی نہیں سجدہ تھا کی نہیں دسکس نہ کیجئے جہاں ہمارے بلوں نے نہیں بولا وہاں خاموش رہنا بہتر ہے ہی ہی سبحان اللہ کچھ تو ان کے پیشے نظر رہا ہو کچھ تو رات ہی تو فرمایا نا خون خیر و رسول سے ہے جن کا خمیل جن کی پاکی کا بیان قرآن میں ہے آپ کو کون کہتا ہے وہاں گشنمائی کرنے کے لئے خاموشی سے بیٹھے اسی میں آفیت ہے میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا بس اتنا کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ کی جو شجرہ پڑھا ہے میں نے تو آپ اتنے اچمدے میں ہیں میں نے آپ کو علیہ حضرت کے اشارت سنایا پھر آپ اچمدے میں ہیں کیا کہا جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا دنیا اسلام پہ احسان ہے اس نسل پاک کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا اسلام پہ احسان ہے اس نسل پاک کا اور جس زہرہ کا ذکر کیا کیا فرمایا عالی حضرت نے مجھ کو اللہ مابو الاسل صاحب اللہ مجھ سے سینئر ہیں بیٹھے ہوئے کیا فرمایا عالی حضرت تیسری جلد میں نہ مینے کسی کو شیر شفیق القادری اس بات کا ذمہ دار ہے کہ تکھا کہ کوئی شرس اترے گا ورنہ اترنے نہ دیجئے گا کیا کہا کیا فرمایا عالی حضرت نے کیا فرمایا مجھ کو کیا مو عرض کی کہ فرشتوں نے کہا مجھ کو کیا مو عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کم سندہ بات نور بنت نور وہ خود نور ہیں عرض کی کہ فرشتوں نے کہا آئے 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 مجھ کو کیا مو عرض کی جب میں کیا کہوں جب فرشتوں نے کہا مجھ کو کیا مو عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ تقاضی نہیں ہے ورنہ یونٹیوب پہ جا کے دیکھئے گا میں تین گھنٹے سے کم نہیں بولتا اس لئے کہ جس بات کو میں نے چھیڑا ہے اس بات کی تفصیل پوری میں اپنے موضوع سونے والا جی حضور یہ بڑوں کا کرم ہے ہاں وہ بلاتے بھی ہیں ہر بناتے بھی ہیں کہیں دیکھا ہے بلا کے ہر بنایا ہو زور سے بھولو وہ بھولاتے ہیں نا تو بہلوں نے دانا بناتے ہیں وہ بھولاتے ہیں تو معروف کرخی بناتے ہیں سید اگر پٹک کے سینے پہ چر جائے ناراض مت ہونا جنہیر بگدادی بناتا ہے ہاں ہاں اسبان اللہ اسبان اللہ بہت کوئی جی ہے نا سید اگر پٹک کے سینے پہ بیٹھ میں جائے نا تو کیا بناتا ہے جنہیر زور سے بولو اور اگر کسی کے دل میں چل رہا ہوں میں پٹک کے سید کو بیٹھ جاؤں تو کربلا آئیے شمر بن جائیں گے شمر شمر بابو کیا کہہ رہا ہوں میں شمر بن جائیں گے سید کو ہرانے کی اگر دل میں للک ہے نا آج ہی ختم کر دینا ورنہ شمر بننے کے لئے تیار رہنا اور اگر سیدوں سے ہارنے کی تھوڑی سے بھی اچھا ہے نا تو خوش ہو جاؤ کم سے کم بہلول تو بنو گی سبحان اللہ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے مجھے پتا سگنل دیتے رہیں مجھے پتا ہے زندگی آ رہی ہے مجھے معلوم ہے اچھے طریقے سے میرے عزیزوں میرے دوستوں کون ہے یہ نسل پاک اسل نسل صفا کون مولا کائنات میں کیا بیان کروں علی کون ہے مجھے بتانے کی طرف میرے علماء بتائیں گے علی کیا ہے علی کے تعریف کے لئے بس ایک جملہ کافی میں علم کا شہر ہوں علی شہر کا دروازہ ہے بہار اللہ آپ اپنا علم بتائیے دروازہ کیوں بتا رہے ہیں پیارے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے یہ دوائی کی دکان ہے یہاں دوائی ملے گی یہ کپڑے کی دکان ہے یہاں کپڑا ملے گا یہ سولے کی دکان یہاں سونا ملے گا یہ کوئلے کی دکان یہاں کوئلہ ملے گا جب بڑے بڑے شہروں میں ملکوں میں جاؤ تو وہاں ملٹی پلیکس مال یعنی دکان کا بورڈ بتاتا ہے اندر کیا ملے گا علی بتا رہا ہے مجھ سے پوچھو جب کلاب کیوں گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ شہر میں کیا کیا ملنے والا ہے ہائی ہائی کیا کہنا ہاں ماشاءاللہ بے شک حسین جن کے لئے رسول اٹھ کر کھڑے بھڑے جس کی طہارت تیالم جو پیدا ہو تم ماں کو سیدھا مسلح پہ جانے کی اللہ اجازت عطا فرمائے حسین کا بیٹا سید سجاد امام زین الاعبیدین زور سے بولیے کون زین الاعبیدین اپنے بھائی کے قاتل کو بھی روٹنیاں پیش کر کے بتائے کہ ہمارا طریقہ مہمان نوازی کا علق ہے تمہارا علق ہے ہماری باری تھی تم نے نیزوں تلواروں سے استقبال کیا ہماری باری آئی تو ہم وضو کا پانی لے کے کھڑے رہے ہم پانی پینے کا سراہی میں لے کے کھڑے رہے ہم نے روٹنیاں بھی راستے ہیں میں نے اس لیے سٹوٹ پٹ مار رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ میرے پاس وقت ہے آئیے سیدہ سجاد سے آئیں سیدنا محمد باقر کی بارگاہ میں کون محمد باقر یزید کے دربار میں جب پہنچیں ساڑھے چار سال کے ستاون حجری میں پیدا ہوئے امام محمد باقر امام زین الاعبیدین کی بیٹے امام زین الاعبیدین شادی شدہ ہیں جی علی اکبر کے عمر چوبیس سال اٹھوار سال نہیں ہے یہ عدم تحتی کے سنی سنائی بات آج کل چل رہا ہے میسیج ایسے چل رہا بہت زور سے کربلا میں پانی تھا لوگ وضو بنا کے گئے تھے جی اور ہم بھی انشاءاللہ لذیر اس پر کتاب کی پوری تیاری ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آتابیر اپنے علماء اپنے ایمہ حضور مفتیات ناہیل اللہم نایم الدین مراد آبادی علماء احمد یار خان ناہیم گجراتی سرکارہ صدر الشریعہ کی کتابوں سے ثابت کریں گی کہ انشاءاللہ لذیر پانی نہیں تھا زور سے زور سے تحقیق کے رو میں اتنا نبہیے کہ اپنے اصلاف پر آمن ہاں سے چھوڑ جائے تحقیق کرتے کرتے ہیں اتنے آگے نکلئے کہ پلٹ کے دیکھئے تو خود ہی سننیت میں نہ کھڑیں اس لئے اس لائن کو ہمیشہ خیال رکھا جائے ہوتا ہے تحقیق کے لئے لوگ بہت آگے بڑھتے ہیں مگر جب تحقیق کیجئے تو بڑوں کے پاس لاکے پیش کیجئے حضور یہ تحقیق کی وہ کہیں ہاں تو آگے بڑھئے وہ کہیں نہ تو وہیں پھاگے رکھنے وارٹسپ کا مطلب یہ نہیں ڈائٹا فری ہے ایمان تو بہت قیمتی ہے بولیے جی انہیں ڈائٹا فری دیا ایمان تو نہیں فری دیا جس کو فری میں ملا ہو فاروٹ کرتا جائے اور نہ اس کو روکوں بڑوں سے پوچھو کون ایمان محمد باقی جب دربار میں پہنچے نہ تو یزید نے کہا کون ہے یہ کہ محمد کس کے بیٹے ہو علی زنالابدین کہا اچھا میرے بیٹے خالد سے لڑوں کہ یزید کے بارہ بیٹے تھے ایک کبھی اگر اولاد دان جائے تو گردن کٹا دوں ایک کبھی اولاد نہیں ملے گی اللہ محمد قادری صاحب میں حسین کا عالم یہ جہانی کا اٹھاؤ زور سے اصلے نسلے صفا ہر جگہ ملے گی یزید کا کوئی بیٹا کہیں نہیں ملنے والا کوئی نسل کہیں نہیں ملے گی کیا کہ میرے بیٹے خالد سے لڑوں گی اصلہ سال کا یہ ساڑھے چار سال کے کہا ایسے نیچے اترے اور چھیک کر کے بلند آواز میں کہا کہ ایسے نہیں یزید ایک دلوار میرے ہاتھ میں دے ایک اپنے بیٹے کے پھر دے اگر ایک کررار کب ہوتا امام محمد باقر محمد باقر کے بیٹے جعفر سعادی کون جعفر سعادی کھیر پوری والے بائیس رجب والے ہاتھ چھوڑ دیں ہاتھ چھوڑ دیں ہاتھ جوڑ دیں نہیں کھیر پوری والے صرف کھیر پوری والے نہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نانا کی یونیورسٹی پر صفحہ کے مقام پہ مدرسہ قائم کیا نانا کی سنت کے عمل کرتے ہوئے چار ہزار طلبہ تھے چار سو سبجیکٹ پہ تنہا میرا امام جعفر سعادی کی لوگوں کو درس دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چابیر ابن حیان فادر آف کیمسٹری جس کو انگریزی مالی گبران کہا جاتا ہے سرچ کریں گے میرے نوجوان دوست جا کر گے وہ چابیر ابن حیان امام جعفر سعادی کے شاگرد کو کہا جاتا ہے سبحان اللہ زور سے جس نے سب سے پہلے نیڈل بنایا جس کے ذریعے شریعانوں کے اندر دوا پہنچائی جاتی ہے وہ امام جعفر سعادی کا شاگرد آجا ہے سبحان اللہ ابن حیان کون ہے جس نے سب سے پہلے کٹے ہوئے پیٹریس سرجری کی اور بلی کی اطڑیوں کو سکھا کر کے اس پر کھاکے لگائے وہ کون ہے امام جعفر سعادی کبکہ ہوتا شاگرد کی سبحان اللہ زور سے یہ سائنس یہ فیزک یہ کیمسٹری یہ بائلاتی یہ زیولاتی یہ زولادی یہ منبق یہ فلسفہ یہ نا یہ سائرات یہ سب کس کی دین ہے یہ امام جعفر سعادی کا مدلسہ ہے جہاں بیٹھ کر میرا امام پوری دنیا میں ان کی نہریں بہتا سبحان اللہ اور علامہ جامی کہتے ہیں جب ماں کے شکم میں تھے تو رسول خدا نے خواب میں آ کر کہا اپنے نواز محمد اباکر سے جب بچہ پیدا ہونا اس کا نام جعفر رکھنا کا نانا وجہ ہے کجنت بھی ایک نہر کا نام جعفر ہے جس سے پوری جنت کو سہرات کیا جاتا ہے یہ بچہ ایسا ہوگا جس سے پوری دنیا کو علم سے سہرات کیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں ایک نام امام آزم ابو حنیفہ کہاتا ہے اگر چام آزم میں بھی پڑھلو بغداد اور مدینے میں بھی پڑھلو تو مولانا بنوں گا مفتی محدث بنوں گا مگر اہل بیت تو پھر سیدھا امام آزم بنو سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے یہ شاہردی امام آزم بناتی ہے باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں امام موسیٰ قاظم یہ وقت اس لیے دینا پڑھ رہا ہے کہ آپ نہ خاموش تھے نہ ناموں پر اس لیے بتا رہا ہوں امام موسیٰ قاظم کو جانتے ہو بولو زور سے نہیں جانتے نا امام موسیٰ قاظم کا ایک غلام ایک دن دریہ کے کنارے بیٹھ گیا بال بکھرے تھے کپڑے پھٹے ہوئے تھے چہرے پہ دھول تھی گھرونہ بنا رہا تھا یہ خاتون گزری کا کیا کر رہے ہیں بنا رہا تھا کہ جنت میں گھر بنا رہے ہیں بنا رہا ہوں کہ بہلول بیچو گے بہلول پڑھتے ہیں بہلول بہلول بیچو گے کہا کتنے میں پاس ہم نہیں پتا کتنے میں بکا کیسے بکا میں بہلول کا ہاتھ پکر کے کہوں گا بہلول یہ جنت میں گھر بنا کے دے رہے ہو کوئی ریجسٹریشن کروائی ریجسٹری جنت میں کوئی زمین خریدی کسی کا بینامہ لکھوایا جو وہاں بنا بنا کے جنت میں گھر دے رہے ہو تو پلٹ کر بہلول دانہ یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تجھے نہیں پتا نادان میں امام موسیٰ قازم کا غلام ہوں ان کی جودیاں اٹھاتا ہوں میرے امام نے کہا ہے جنت مالک میرا نانا ہے جسے تو جنت دے دے گا ہم قیامت میں نانا سے کہہ کے دلوا دے گی اور موسیٰ قازم موسیٰ قازم کے بیٹے کا نام ہے سید ابراہیم ابراہیم کے بیٹے کا نام عبداللہ ان کے بیٹے کا نام عبدالقری ان کے بیٹے کا نام احمد ان کے بیٹے کا نام محمد ان کے بیٹے کا نام محمود اور ان کے بیٹے کا نام ہے سید سراج الدین سراج الدین کے بیٹے کا نام ہے غیاس الدین اور غیاس الدین کے بیٹے کا نام ہے عطائے ہر ہماری کردنوں کا مالک سیدنا خواجہ عریب النواز مغین الدین حسن سبحان اللہ سبحان اللہ اسل نسل سفا مازد کے ساتھ کاری صاحب مخدوم پاک کا شجرہ پھر کریں اصلِ اصلِ نسلِ صفا مجمع سے جو کھڑا ہو کر کے ایک ایک نام بتاتا جائے میں اصلِ نسلِ صفا علی کو گناتا چلا جاؤں آگے کیا کہوں وجہِ وصلِ خدا یہ ایک ہی راستہ ہے جو خدا سے ملاتا ولایت کا وہ بنا علی کے نہیں ملتا میں نے کہا قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیرِ مدھری امامِ آلوسی بغدادی شیخ خردیل خالد نقشبندی کے خلیفہ بھی ہیں مرید بھی ہیں کیا کنتم خیرہ امتین اخرجتلِ الناس کی تفسیر میں فرماتے ہیں لَمْ يَبْلُغُ أَحْدُمْ مِنُمِ السَّابِقَةِ عَلَىٰ دَرْجَةِ الْعَوْلِيَائِ إِلَّا بِتَرَسُّتِ رُوحِ عَلِيْ عِبْنِ عَلِيْتَ سبحان اللہ کتنی خاموشی سے بیٹھیں زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائی اللہ اَحْدُمْ مِنُمَمِ السَّابِقَةِ پچھلی امتوں میں بھی کوئی درجہِ غیائت کو اس وقت تک نہیں پہنچا جب تک کہ خدا اور بندے کے بیچ میں علی نے آکھے مشکل کشائی نہ کی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات بہت خوب مجدی دیل فرسانی ہم بیائے مقدمین کی امت کے بارے جی جی میں نہیں کہہ رہا ابھی حضرت نے کہا اس کے لیے میں تمہین بانے محمد سیدنا مجدی دیل فرسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی جلد تین مقتوبات مقتوب نمبر ایک ست دیس سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ کسی اسی جو لم یبلغ احدوں من عمم السابقات پچھلی امتوں آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک سبحان اللہ جتنے انبیاء آئے سبحان اللہ ان کی امتوں میں بھی جو دستارِ علایت بانتا رہا اس کو علی مولا کہتے ہیں اسے مولا کائنات کہتے ہیں نارے تکیر نارے نارے اگر نئی سمجھ میں آئے گا مجھ سے کہیے گا میں آپ کو تینوں کتابوں کے چاروں کتابوں کے اس کے انپیل بھیج دوں گا پڑھ کر کے شوق سے جو ہے اس پیت منان حاصل کر لیجئے گا کہ پچھلی امتوں میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر جنابِ عیسیٰ کی امتوں میں جو جو ولی آیا ان ولیوں کے سر پہ دستاریں بھی لائے سور سے بولو کیا پتا چلا اگر آصف بن برخیہ جنابِ سلیمان کے دربار میں پلک چھپکنے سے پہلے تخت لے کے آ رہے ہیں تو ان کی پرواز کی قوت وہ جس کی قوت ہے اسے علی کہتے ہیں اگر جنابِ شبعون اے لاک پوچ سے تنہا لڑ رہے ہیں تو ان کی تلوار میں جس کی تلوار کا زور ہے وہ صاحبِ عزیٰ فقال ہے در ایک تلوار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادنے پاروں میں سو رہے ہیں دروازے پہ ایک کتہ بیٹھا ہے میرا غب کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پارا اٹھا کے پڑھئے گا اور ہر جناب پڑھنا چاہیے اسی لیے تاکہ اولیاء اللہ کے ہونے پہ یقین آئے مرزا انجینئر جیسے لوگوں کے جھانسے میں نہ آؤ تو قرآن پڑنا پڑے گا زور سے پڑھ بلایت کیا ہے جاننے کے لیے علی کے دروازے پہ اہلِ بیت کی چوکر پہ آنا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بھولو بھائی پیچھے والے سبحان اللہ کیا 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 زور سے سبحان اللہ دروازے پہ کتنا سو رہا اللہ کہہ رہا میں اسے بھی جنت میں داخل کروں گا یہ بھی جنت میں جائے گا میں سر پہ ہاتھ بان رکھ کے کہنے لگا پرور دیگا جب علی کے شاگردوں کا کتنا جنت میں جا سکتا ہے تو علی کے غلام پہ جنت میں جانے سے کون کی شائر ہوگا ہے اسماللہ رہے تکبیر نارہ تسار نارہ ہی نارہ حیدری درنوبیہ زیادہ قبریہ نارہ تکبیر نارہ سار زندہ آیت اور آیت کا ترجمہ اتھار رہا بات آخری پہ آگئی غوث پاک کا مہینہ ہے اگر دو جملے ان کے بارے میں نہ کہوں تو غلامی کا پتہ کیسا زور سے پیچھے والے میں کہوں غوث پاک کا تعریف کرائیے تو میں کیا کر رہا ہوں عبد الرحمن جامی سے پوچھتا ہوں جامی تو نقشبندی ہے تو بتا میرا غوث کون ہے نا غوث پاک کے بارے میں دو جملے جامی آپ نقشبندی ہیں بتائیے میرا غوث کون ہے تو فرماتے ہیں وصف توچے گویم اے شہِ غوث سکھ لینا میری فارسی اس لیے اچھی نہیں ہے میں کیا بتاؤں مگر پھر بھی پڑھ لے رہا ہوں وصف توچے گویم اے شہِ غوث سکھ لینا محبوبِ نبی ابن حسن آلِ حسینہ سبان اللہ تو بولو ترجمہ کروں گا میں عبد الرحمن جامی کہہ رہے ہیں اب جامی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے عاشقِ رسول زورب سے بولو عاشقِ رسول جامی کہہ رہا ہے وصف توچے گویم اے شہِ غوث سکھ لینا اے غوث پاک آپ کی تاریخ میں کیا کروں اتنا کافی ہے تاریخ کے لیے سنو سید العلماء میرے دادہ پیر فرمایا کرتے تھے مانگے تانگے کی قباؤں پہ نہ جایا کرو مانگے تانگے کی قباؤں پہ نہ جایا کرو یار لوگوں کے لقب القاب نہ دیکھا کرتا زور سے زور سے یہ مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے القاب نہیں لگانا لقب وہی ہے جو لقب کام بنا دے زور سے لقب ایک کا کہا محبوب نبی آپ کی تاریخ کے لیے کافی اب میں نبی کے محبوب ہیں سبحان اللہ ابن حسن حسن کے بیٹے ہیں آل حسینہ حسین کی آل میں سے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت ہندوستان کا بے تاج وادشاہ جو ولایت نہ دے تو بھارت میں بلی کوئی بند نہیں سکتا حق ہے وہ میرا قلیب نواز کیا کہتا ہے چھپائے نبی شد تاجے سلط تاجے ہمہ شد قدمت جب سے نبی کے پیر غوث پاک آپ کے قدعات کے سر پر پڑے ہیں اس وقت سے تمام عالم کے تاجوروں کے تاج آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں زور سے اکتاب جہاں چو پیشے دور افتادا تو پیشے شاہ و قدع معیر کے غلام نامے تشجد شد خواجہ ازاں کے غلام تشجد سبحان اللہ اسٹیج والے تو سبحان اللہ کہہ دیں غریب نواز کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یاد دار کے تخریر نہیں آتا میری دن جو میرا میرا رب چاہتا ہے ہلواتا ہے میں کہہ دیتا ہوں جو اس ممبر کے مالک کہہ دیتا ہوں اور اس ممبر کا مالک کون ہے سنو غوث پاک کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں ممبر پہ چڑھا حالت جو ہے وہ خستہ تھی کام پر رہا تک کیا بولو میرے نانا آئے ممبر ممبر کوئی ساتھ بار لواب دہن ڈالا کبول کبھے اوپر چڑھا ہمت جوٹ آئی اور بیٹ رہا بول میں جائی رہا تھا کہ نجانے کیا ہز کی طہن ہوئی الفاظ مہین جامد ہوئے کئی تنے میں مولا کائنات میرے جد امجد میرے دادا تشریف لائے کا بیٹے موں کھول میں نے موں کھولا سی مردمہ میرے موں میں لوابِ دہن ڈالا سبحان اللہ میں کہا خوش پاک مومہ حل کیجئے نبی نے لواب ڈال دیا علی کو آنے کی کیا ضرورت تھی مسکرات کے کہیں گے یہ ولایت کی اموری ہے یہ ولایت کی جبنے تھے یہ رسول اللہ کے اصول ہیں یہ خدرت کے اصول ہیں کہ اگر قلمِ ولایت علی مرتضی کے پاس دے دیا گیا ہے اگر ان کا دروازہ علی کو بنا دیا گیا ہے تو اب اسی کے ذمہ ہے کسی کو انہیں پکڑ کے آگے برخانا بلایت کی تاجداری عطا فرمانا کہا جیسے ہی ساتھ چھ مرتبہ لوعبِ دہن ڈالا پھر کہا جب میں بولا پھر کوئی نہیں بولا سبحان اللہ پھر میں بولا پھر دنیا میں کوئی نہیں بولا زور سے سبحان اللہ اور زور سے میں کہا غوث پاک یہ کمال کیسے آیا تو مسکرات کے کہتے ہیں علی کا بیٹا ہوں سبحان اللہ زہرہ کا لال ہوں حسنی خون میرے رگوں میں بہرہ ہے اور یہ سب تو ہوگے نا صبح کیا ہو آخر جملہ سنو تقریر گا پہلی آیت دوسری دونوں ادھار رہے ہیں ورنہ میں چاہتا تھا کہ لفظ ساتھ جن پر تھوڑی کچھ تگو کروں کہ صادق کسے کہتے ہیں ہمارے ہیں کہ سچا اور میرے یا نزدیک صادق اس کو کہتے ہیں امام راقب کے نزدیک میں کیا ہوں میری حیثیت امام راقب کہتے ہیں سچا اس کو نہیں صادق اس کو کہنے جو کہہ دے تو ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہہ دے وہ ہو جائے جو کہہ دے تو ہو جائے جو کہہ دے تو اسے کہتے ہیں صادق ہو جاؤ صادقین کے ساتھ یعنی اگر قوسے پاک چور کی طرح بشارہ کر کے کہیں وہ دیکھئے وہاں وہ کتب ساہے وہاں عبدال صاحب بیٹھیں جنابی خیزنے کا عبدال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں میں عبدال نہیں چور ہوں کہیں تو عبدال چور عبدال چور کہ جب یہ کھیچا تانی مچی نہ تو جنابی خیزن ہاتھ پر کو چھوڑ گیا سن ہمیں بتا ہے تو چور ہے ابھی ابھی زبان صادق نے کہا عبدال ہے تو خدا نے تیرا نام چوروں کے کاغذات سے مٹا کے عبدالوں کے کاغذات سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بیس کرتا ہوں یا علی یہ تک عزیز آنی ملت اسلام بس بس ختم ختم وہ ایک شیر ایک شیر جی حضرت کہہ رہا ہے ہاں جی آپ کس کا کلیکٹر صاحب کلیکٹر صاحب ضرور دے پاک پڑی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضور فرما رہا ہے اس لئے دو جملے اور ورنہ میں کسی کا وقت نہیں لینا چاہتا اور مجھے پتا پیچھے فیرس بڑی ہے سید صاحب کہہ رہا ہے اس لئے مجھے پتا ہے من لم یار حق کا اترتی اہل بیعت کا حق بھی پہچاننا ہے مجھے مجھے تین میں سے ایک نہ ہو جاؤں اللہ اللہ مجھے پتا ہے یہ سودہ بہت دیکھے گا کیوں نبی کا سودہ سبحان اللہ بدینے والے کا سودہ سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ اور زور سے عدیدانِ ملتِ اسلامیہ غور فرمائے کیا فرمائے ابھی صبح کیا ہوگا سنیے میں نہیں کہہ رہا ہم چشتیوں کی محفل میں بیٹھے ہیں تو بابا فرید گنجے شکر کیا فرماتے ہیں جی ہم کیا کہہ رہا تھا بابا فرید گنجے شکر کیا کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں پتا ہے اللہ مختار و حسن بغدادی صاحب میں نے پہلی بار آپ کی زیارت کیا نام بمبئیوں بہت سنا تھا آپ کا اس لئے ایک آخری شعر آپ کی طرف سے سنا رہا کیا کہہ رہا ماہ حسینی مذہبہ وہ ہے دری ماہ حسینی کون کہہ ربابا فرید گنجے شکر سر تاجے اولیاء اللہ حسامت کا آمیل بیس سال قلو اللہ جو دن کی بستی میں جس نے پڑھا جب چخرا کے زمین پہ گیرا آنکھیں کھلی تھی کہوہ آنکھیں گیا اور آ کر کے جب بیٹھا کیا کہتے ہیں وہ پنجابی زبان تھی تو جیسے کہوہ آنکھیں بیٹھا چاہا کی چونس مارے اپنے آنکھوں کے اندر تو کیا کہا پتا ہے کاغا سب تن کھائیو کہ چن چن کھائیو ماس ان دو نینن کو نہ چھڑیو محپیہ ملن کی آس سبحان اللہ سوسے سبحان اللہ یہ نوجوان سبحان اللہ کیوں کر رہا مجھے پتا اچھی طریقے سے ہاں گانے میں کسی نے استعمال کر لیا اسے ماذا اللہ یہ بابا فرید کا شیر ہے محپیہ ملن یہ اللہ کی ملنے کی آس ہے میں اس کے انواروں پر جلیات کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا کہا بابا فرید نے دیکھئے حاصل جلسہ شیر حاصل جلسہ صادق کسے کہتے ہیں جو کہتے وہ ہو جائے کہا چور اب ڈال ہو گیا مورنی کو کہا بدکشانی لے جا تو بدکشانی نے ہاتھ پکڑ کے کہا چل ہوراں چل پڑی میں کہا یا آئے مورنی میں جان کیسے آئی کہ دیکھا نہیں مخدوم اشرف صادق کے ورونے کہا اے دل تو پتر کو بھی چلنا پڑے گا اور درخت کو بھی چل کے قدروں میں آنا پڑے گا بابا فرید نے کیا کہا اللہ مختار حسن بغدادی صاحبی طرف جو سنا رہا ہوں کیا کہا ما حسینی مذہبم و حیدری یہی میرا عقیدہ بھی ہے ما حسینی مذہبم و حیدری لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو میرا مذہب کیا ہے حسینی مذہب رہتا ہے باطل کے آگے مر جاؤں گا سمجھوتا نہیں کروں گا ما حسینی مذہبم و حیدری بردلے دشمن چنیشے خنجری میرا یہ اعلان دشمن کے دل پہ ایسے ہی ہے جیسے خنجر کی نوک پروردیگار عالم ہمیں اور آپ کو اولیاء اللہ کے معیت کے رہنے میں ان کی بارگاہوں میں جانے کی توفیق اتنا فرمائے سلام دستار بندیگار مہترم ازراغ پھر آپ انہیں اٹھنے لگے بس تھوڑی دیر اور بڑھ جائیں تھوڑی دیر اور بڑھ جائیں بس ابھی دعا ہوگی فاتحہ ہوگا شنینی تقسیم ہوگی بس تھوڑی دیر اور سبر کریں داراللہ نیازیہ قادریہ سے جن بچوں نے سند فراغت حاصل کی ہے ان کی دستار بندی ہونے جا رہے ہیں میں جلدی جلدی ان کے نام پیش کر رہا ہوں چند منٹ کے اندر پیر طریقہ حضور شہزاد مقدم ملت فاضل بغداد علماء مختل حسن صاحب اور حضرت علماء محمد اسی حضرت علماء محمد اسی حمد صاحب حسین صدیقی اور حضرت علماء محمد اسی حضرت علماء محمد اسی دستار بندی کا منظر ملائزہ فرمائے اسمائے گرامی فارغین درجہ بچے جن کا نام پکارا جایا ہے نمبر ایک محمد عرفان ابن محمد شمشیر علی ازدلہ لکھیم پرکھیری دوسرا نام محمد سلمان ابن انشاد تیسرا نام محمد حیزان ابن محمد وارس چوتا نام محمد نصر الدین اوپر چڑ گیا ہے ابن محمد نائم الدین پاتھوے نام غلام ایدن سبحانی ابن عقاری عبدالجلیل سبحان اللہ یہ میرے بیٹے یہ ان کی بھی دستار بندی ہو رہی ہے دستار بندی جن بچوں کے محمد فیصل ابن مبین علی محمد 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 آفاق ابن منہ زلالہ لکھیم پرکھیری محمد آفاق محمد منتاز ابن منصور علم موتی گیر مہوتری نائپال محمد عظیم ابن محمد اشتاق خان ابو سرائی فیزاباد سبحان اللہ محمد دانیش ابن محمد شفی بیونڈی سے آئے ہوئے ہمارے علامہ ابو رسن صاحب نوری جن کی تقریر نہیں ہو پائی ہے انشاءاللہ آئندہ سال آپ ان کی تقریر ضرور سنیں گے اور ہمارے علماء کرام میں سے حضرت علامہ مولانا عبدالجبار صاحب مائل قادری خطیب امام اندستانی مسجد کی بھی تقریر نہیں ہو پائی ہے انشاءاللہ آئندہ سنیں گے اور جب تک رہیں گے جب تک آتے تھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اور ساتھی ساتھ شہزاد مبدوم ملت حضرت علامہ سید عبدالرہ صاحب چاندابوں کو تصریف لائیں انشاءاللہ آئندہ سالم کا خطاب بھی آپ سواد پروائیں گے انشاءاللہ زندگی زندگی کی زمانت بھی دے رہا ہوں سبحان اللہ نعوے تکبیر نعوے دسالہ ابن محمد ابو سرائے محمد دانیش ابن محمد شفیق زندگی فضل مغدا صاحب بلائیے ملانہ مقتر حسن صاحب کو بلائیے محمد دانیش عبدالرہ ابن عبدالمعبود محمد صابر ابن شمس الدین موتی لال لکھنو سبحان اللہ سبحان اللہ اسماء فارغین درجہ عالمیہ جو بچہ عالم میں فارغ ہوئے ہیں ان کے نام یہ ہے محمد صفیان ابن محمد israels gak لکھنپر خیری محمد شادہ ابن محمد اسلام محمد حسان ابن محمد عیو محمد علیم ابن محمد سلیم محراد گنگن محمد کپی کپیر ابن محمد سغیر لکھن پر خیری محمد اسغر ابن محمد اسر محمد ارمان علی بن پپو زلہ سیطہ پور محمد اجاز ابن محمد اجاز مہرات گن اسمائی فارغین درجہ کے رت محمد سلمان ابن حکمان زلہ لکھین پور کھری محمد نبارہ ابن محمد یونس تالیب حسین ابن تاہیر حسین زلہ رامہ محمد توکیر ابن وحید ابن وحید زلہ میٹی بلاہ ابن شاکرون زلہ لکھین پور کھری محمد ابرار ابن محمد انسال زلہ فیضہ بات اجاز دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چھپیس بچے ہیں جن کی دستار بندی ہو رہے ہیں چھپیس بچے سبحان اللہ سبحان اللہ عالم جو بنے ہیں یہ چھپیس بچے ہیں چھپیس بچوں کی تعداد ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں دین کی خدمت لنے کا جذبہ آتا ہے آمین سبحان اللہ اور ہمارے تمام مدرسین موامنین کو اللہ تعالیٰ سیحت و سلامتی آمین ضرستی زندگی شفاہ کاملہ و آجلہ نصیب فرمائے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ سعادت کرام جو ہمارے سیدر موجود ہیں ان کا سایہ سبحان اللہ علم اسلام جو پر قائم وہ دائم رکھے آمین ہمارے مائے بہینیں جو اس جلسے میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کتاب حضرت اعلان کرواتا ہے فاضحین کو مولانا رزوان صاحب نے مولانا رزوان صاحب نے ایک کتاب پیش رزوان صاحب نے لکھی ایک کتاب معافت تجویر حضرت مولانا محمد رزوان صاحب ازہری نے ایک کتاب لکھی ہے تسیل تجویر و قرار کے مسائل میں یہ کتاب لکھی گئی جو لینا چاہیں یہاں سے لے سکتے ہیں یہ کتاب یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تمام بچوں کے لیے مولانا رزوان صاحب نے تمام بچوں کو یہ کتابیں توفہ میں آتا کر سبحان اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ مصطفی جان رحمت پہلا خون سلام شم اے بس مہتا یت پہلا اکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شافی بانو وان تاہا رت پہلا اکھوں سلام بنتے بنتے سدق اہرام جان نبی حجلہ آرائے فت پہلا آکھوں سلام سیادہ تیابہ تاہرہ زہدہ جان احمد کی راہ حد پہلا آکھوں سلام آب تاہرہ سلام پاتے جام اس ریا سے نجا بد پہلا آکھوں سلام حسن مجی تابہ سیاد ال اسخیہ راکی بے دوش اطرت پہلا آکھوں سلام اس شہید بھلا شاہ گل گو قابا بے کس دش تے غر بد پہلا آکھوں سلام اور کتنے سام پہل اس شاہ کے ان سب ہوں کی کرا بد پہلا آکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قل سے کہیں ہا رزا تل بد رو علینا من سنیت البیدائی وجبہ شکرو علینا مطال اللہ اتائی یا نبی سلام علیقہ یا یا رسول سلام علیقہ یا حبیب سلام علیقہ سلوات اللہ علیقہ یا بے حد قصور تم ہو آفو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو رو درود ہم نے خاطا مین کی تم نے آتا مین کی کوئی کامی سل برا تم پہ کرو رو درود اپنے خاطا واروں کو اپنے ہی دامن ملو کون کرے یہ پھرا تم پہ کرو رو درود کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرے دا تم پہ کرو رو درود بلغل اولا بے کام آلہی کشا تجا بے جا آلہی حاصل تجا بے خیص آلہی سلو علیہ آلہی یا بی بی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلو اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى علیکہ وآسحاب یا سیدیہ سلو اللہ تعالی علی وآس حضرت حضرت اللہ حضرت 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 یہ فاتحہ میں چاہی بھی سب کا فاتحہ کیا نظر ہے اس کو فاتحہ کرنے کہ جاؤ اہل بیت کو کھڑے کھڑے دعا مانگ دیتے دعا کے لئے آدم اللہ سل اللہ سل اللہ سل اللہ مولانا محمد وعلى سل اللہ مولانا محمد مبارک سل صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علی و سلم باری تعالی واسطہ تمام انبیاء اور مرسلین کا بالخصوص ختمی مرتبت نبی رحمت فاخر رسالت ما سل اللہ تعالی علی و سلم آپ کے تمام صحابہ صحابیات اشر مبشرہ خلقہ راشدین جملہ ازواج متحرہ بالخصوص واسطہ ان کا جن کا واسطہ مقصود ہے مطلوب ہے واسطہ اہل بیعت کا مولا اس بزم کو قبول فرمائیں دالوں نیازیہ قادریہ کا سالانہ جلسہ جلسہ دستار عالمیت اور حفظ و قرد جو منعقد کیا گیا ہے مولا اسے قبول فرمائیں اس کے واسطے سے ازدار علوم کے معابلی اس کے عراقین اور اس کے مخلصین اس کے منتظمین ان کے اس کے مدرسین مولا کریم سب کے درجات ولند فرمائیں سب پر اس کے دروازے واہ فرمائیں آمین واسطہ اہل بیت کا مولا جن لوگوں نے شروع سے آخر تک بار گاہ رسالت ما فضائل صحابہ عظمت اہل بیت عظمت اولیاء اور انبیاء پر جو خطاب مولا الفاظ کے انتخاب پر کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہو اور فضائل کے انتخاب میں کہیں کوئی پہلو تہی ہو گئی ہو باری تعالی واسطہ اہل بیت کا ہماری خطاب کو معاف فرمائے یا اللہ ہم سب حاضر مولا ہمارے رزق میں اُس ساتھ کاروبار میں برکات ہماری زمینوں پر رحمت نافل فرمائے آمین سلمہ آمین اہل بیت کا ہمارے آبا ہمارے ہماری اولادوں کو سالح پرہزگار اور دیندار بنا آمین سلام اللہ بارک وطالع فیشان حبیب حل کریم آمین اللہ ملائکت سلون آلن نبی یا ایو اللہ سل علیہ و تسلیم اللہ سل 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 مل محمد ام عد جود وال کرم اللہ یا رب بجاہ نبی مصطفی ورسول مرتفع تائیب بنا من کل عباس یبا بنا مشاہدت کا ومحبت کا وامد نال سنت والجماعت وشوق اللہ لکائی کا آمین وصل اللہ تعالی علا خیر خلق ونور عرش والی وصحاب اجمعین برحمت اکیان مر رحم نب حق اللہ بنا